آج کی ابتدا میں ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک سٹوئنٹ کی مثال سے کرنا چاہتا ہوں بلکہ ایک سٹوئنٹ اور استاد کے درمیان ڈائلوگ سے کرنا چاہتا ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں لیکن عام آڈینس کے لیے بھی کہ ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھ جاتی ہے وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں جب اپنی تعلیم میں نے مکمل کر لی تقریباً تو اس وقت میرے استاد نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم نے کیا سیکھا اور اس سے پہلے ایک لیکچر اس نے دیا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ میں کچھ کنفیوز ہوں تو میرے استاد نے مجھے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کنفیوزن تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو میں نے کہا وہ کس طرح سے انہوں نے کہا کنفیوزن جو ہے یہ پوزٹیو خیالات کو جنم دیتی ہے اگر اسے کچھ سیکھا جائے تو تو اسے آپ اگری کرتے ہیں کہ کنفیوزن اگر آدمی اسے سیکھ پائے تو بڑی ضروری چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شاید اس تھیوری سے کوئی زیادہ اگری نہ کرنا ہوں ایک چیز ہے غصہ ایک ہے فرسٹریشن ایک ہے شک اور ایک بے یقینی کی کیفیت ہے اس میں غصہ فرسٹریشن یہ کلیتن نیگٹیو چیزیں ہیں ٹھیک ہے فرسٹریشن سے انسان سیکھ نہیں پاتا بلکہ رییکشنز پیدا ہوتے ہیں اور رییکشنز بھی جو پیدا ہوتے ہیں وہ بلا سوچے سمجھے ہوتے ہیں وہ فرسٹریشن ڈریون ہوتے ہیں لیکن اس کے برخص جو شک ہے وہ ہمیں مدد کرتا ہے علم میں آگے بڑھنے کی ایک بار ایک صاحب نے ایک بات کہی کہ جناب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ اس لئے آگے نہیں بڑھ پائے کہ ان کے دل میں شک تھا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے خیال میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بنے ہی اس لئے کہ ان کے دل میں شک تھا یعنی جب ایک چیز آپ سے اگر میں سنتا ہوں آپ ایک چیز مجھے پڑھاتے ہیں میرے ذہن میں کچھ سوال اٹھتے ہیں اور وہ سوال عام طرح پہ دو ریزن سے پیدا ہوں گے ایک جب میں کوئی چیز سمجھ نہیں سکوں گا تو میں آپ سے سوال کروں گا اس کیس میں بھی علم آگے بڑھتا ہے کہ آپ میرے اس سوال کے جواب میں جو کچھ فرمائیں گے میں اس کے سمجھ جاؤں گا تو میرے علم میں اضافہ ہو گیا دوسرا ریزن سوال پیدا ہونے کا شک ہے آپ مجھے ایک چیز سکھا رہے ہیں اس میں ایک دو جگہوں پہ تین جگہوں پر مجھے شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ احسن نہیں ہے تو میں اس شک کے تحت آپ سے سوال کروں گا تو دو ہی صورتیں ہیں کہ اگر وہ میرا شک بے منیاد تھا تو آپ کی بات سے وہ کلیر ہو جائے گا اور اگر وہ واقعی ہی ویسا تھا جیسے مجھے شک ہوا تو آپ اسے کلیریفائی کر دیں گے تو میں اپنے مائنڈ میں بڑا کلیر ہو جاؤں گا تو اس شک علم کو آگے بڑھانے میں مدد کرتا ہے لیکن فرسٹریشن تو نیگٹیف چیز ہے اس سے ریاکشنز آتی ہیں اور انہیں ریاکشنز ہوتے ہیں فرسٹریشن ڈریون اس لیے ان کا سرپیر کوئی نہیں ہوتا یہ اس کو کلیر ہونا چاہیے جو آپ نے کہا کہ کلیر ہیڈیڈ اگر کسی آدمی کے کانسپس کلیر ہیں تو اس کا ایکسپریشن بھی بڑا کلیر ہوگا کانسپس کو کلیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چیزوں کی تحقیق کر کے اس پر ہم نے یقین کیا ہو تو ہمارے کانسپس بلکل کلیر ہوں گے بڑی پانسٹریف چیز ہے وہ موسیقی